دوستو آج پھر ایک مجرب تعویز آپ کے لئے لائے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل الموالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی ان آیات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل سالح کی توفیق کے لئے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر سمجھ میں آسکے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف دوستو آج پھر ایک مجرب تعویز آپ کے لئے لائے ہوں اس ویڈیو کے لئے بے شمار فرمائشیں موصول ہوئی ہیں دوستو بے اولادی ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس کی زندگی بہت بے رونک ہوتی ہے ویسے تو یہ سب اللہ کریم کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے لیکن کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیریں بدل دیا کرتی ہے اور دعا کی قبولیت کا انحسار بھی اللہ کریم کی اپنی مرضی پر ہی ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ دعا مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی سب دعائیں سن لیتا ہے اور اس کو دنیا کا یہ میٹھا میوہ عطا کر دیتا ہے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلسلے میں اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے ایک تعویز کا عمل بتانے والے ہیں اگر آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے اولاد عطا ہوگی یہ تعویز جو آپ کی نظروں کے سامنے سکرین پر موجود ہے آپ نے اس کے ساتھ کے آٹھ تعویز بنا لینے ہیں بلکل یہی شکل اسی طرح یہی لکھائی آٹھ تعویز بنا لینے ہیں لیکن یہ تعویز زا فران سے ہی لکھے جائیں گے ایک تعویز عورت اپنی کمر کے ساتھ بندھے گی جو کہ حمل کے ٹھہر جانے کے بعد مزید ایک ماہ تک یا چالیس دن تک عورت کی کمر سے بندھا رہے گا یہ آٹھوں تعویز جمعیرات کے دن کسی بھی وقت لکھ لیں ایک تعویز فوراں عورت کی کمر سے باندھیں اور ایک تعویز کو بوتل میں ڈال کر اپنے گھر پینے والا پانی ڈال دیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا ارکے گلاب بھی ڈال دیں اب اس بوتل والے پانی کو دونوں میاں بیوی صبح و شام پیا کریں اور اس میں مزید پانی اور مزید تھوڑا سا ارکے گلاب بھی شامل کرتے رہا کریں اور جو باقی چھے تعویز ہیں ان کو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے نماز کا وضو کرنے کے بعد اور فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان تعویزات کو ایک ایک کر کے دھوک کے عورت کو پلائے جائے یہ چھے تعویز عورت نے اکیلی عورت کو پلانے ہیں بعد کو نہیں پلانے جو پہلے آپ نے بوتل میں ڈالا ہے وہ تعویز دونوں میاں بیوی پییں گے یہ تازہ پانی سے دھونا ہے ارکے گلاب کی یہاں ضرورت نہیں ہے یہ چھے تعویز ہوں گے چھے دن میں یہ عمل پورا ہو جائے گا باقی جو عمل ہے وہ پانی والا جو پینے والا ہے اور جو تعویز کمر سے باندھا ہوا ہے وہ عمل کے ٹھہرنے کے ایک ماہ بعد تک جاری رہے گا دوستو سب کچھ عطا کرنے والا تو وہی قادر کریم ہے لیکن انسانوں کے لیے دعا کا راستہ کھلا ہے دعا مانگنا اور اللہ کو راضی کرنا انسان پر فرض ہے اور جب اللہ کریم راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا صدیوں سے سوکھے ہوئے درخت بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں آپ اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ہی عمل کریں وہ غفور الرحیم ضرور اپنا رحم و کرم فرمائے گا اور اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و حقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھئے گا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی